آخرت کے دن پہ ایمان لانے تو بڑا فائدہ ہے انسان کی زندگی پہ اس سے بڑے خوشگوار اثارات مترطب ہوتے ہیں جب آخرت کے دن پہ انسان کا ایمان پختہ ہوتا ہے برائی کی طرف بڑھتا ہوا قدم رکھ جاتا ہے جب آخرت پہ ایمان مضبوط ہوتا ہے تو انسان کے سینے میں رب و خوف و در پیدا ہوتا ہے جب آخرت پہ ایمان مضبوط ہوتا ہے تو انسان کو یہ خوف ستاتا ہے وہ خلوت میں ہو جلوت میں ہو محفر میں ہو تنہائی میں ہو دکان میں ہو مکان میں ہو سہرہ میں ہو بیابان میں ہو ظاہر ہو یا باطن ہو کہیں بھی کسی بھی اعتبار سے انسان کناہ کرتے ہوئے لرز اٹھتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے راب کی تاریخی ہے مگر اس کا رب دیکھ رہا ہے یہ سوچ کر بندہ گناہ کرنے سے رب جاتا ہے یہ وہ خوشکوار احساس ہے جو آخرت کے دن پہ ایمان لانے کے نتیجے میں ہمارے دلوں میں پیدا ہوتا ہے انسان کی زندگی پہ یہ خوشکوار اثرات مترتب ہوتے ہیں بڑا فائدہ ہے میرے بھائی ایک مثال ایک واقعے سے سمجھو اس کو حضرت امام عبداللہ بن دینار کہتے ہیں امام زہبی نے اس سیر علام النبلہ کے اندر واقعہ نقل فرمایا ہے حضرت عمر امیر المومنین ایک بار اپنے اصحاب کے ساتھ مدینے سے باہر سفر پہ جا رہے تھے ایک دیہاتی کو دیکھا وہ اپنی بکریاں لے کر کے پہاڑ کی دھلان سے نیچے اتر رہا تھا ہمیر المومنین امر بن خطاب کہتے ہیں چلو ازدہاتی کا انتہان لیتے ہیں اس کے امان کی مضبوطی کا انتہان لیتے ہیں ازدہاتی کا اللہ پہ کتنا یقین ہے کتنا ایمان ہے یہ تو بکریاں چراتا ہے پتہ نہیں اس کا ایمان کیسا ہے آپ نے دسترخان بچھا دیا دسترخان بچھانے کے بعد کھانا ڈال دیا اور اپنے صحابہ کو بھلایا اور کہا کی چلو کھانا کھاتے ہیں دیہاتی جب سامنے سے گزرا تو اس کو بھی آواز دی وہ دیہاتی آؤ ہمارے دسترخان سے تم بھی کچھ کھالو دیہاتی نے کہا آنا سائم میں روزے سے ہوں آتھر آن بے گئے اور کا اتفون فی حاغ الوومی حار الشدید اے تو اس شدید گرمی میں تو روزہ رکھ رہا ہے ہائے تجھے کیا ہو گیا ہے وہ عرب کی گرمی وہ دھوپ کی تمازت جہاں پہ شدید گرمی کے زمانے میں تخلیباً ففٹی دگری سلسیس تک گرمی فورٹی فائب فورٹی سکس وہاں پہ معمولی بات ہے گرمی اگر وہاں پہ انڈا وہاں پہ انڈا کسی پتھر پہ توڑ دیا جائے تو شاید وہ انڈا فرائی ہو جائے بوائل ہو جائے ایسی گرمی ہوتی ہے وہ دیہاتی تو سہرہ میں بیابان میں جنگل میں بکریہ چرا رہا ہے اور تو روزے سے ہے دیہاتی جب جانے لگا تو آپ نے فرمایا آیا او دیہاتی کیا ایک بکری اس میں سے ہمارے ہاتھ سے فروخت کرے گا بیچے گا اس نے کہا آنا غلام لستو بے مالک میں تو مالک نہیں ہوں ان بکریوں کا مالک تو کوئی اور ہے میں تو خادم ہوں غلام ہوں نوکر ہوں میں کیسے بکری بیچ سکتا ہوں آپ نے فرمایا او آرابی دیہاتی تو ایک بکری میرے ہاتھ سے فروخت کر دے اور مالک سے جا کے بول دینا کی بھوڑیا ایک بکری کو اٹھا لے گیا ہے ہم اس بکری کو زبا کریں گے تجھے اس بکری کی قیمت بھی دیں گے اور کچھ گوشت بھی دے دیں گے لے جا کے پکا کے کھا لینا وہ دیہاتی کہتا ہے آسمان کی طرف انگلی اٹھاتا ہے فائن اللہ فائن اللہ ارے پھر میرا مالک تو یہاں دیکھ نہیں رہا ہے لیکن میرا مولا تو دیکھ رہا ہے میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے میرا مالک بھلے میاں موجود نہیں ہے یہ آخرت دن پہ ایمان لانے کا یہ احساس اس طرح دل میں پیدا ہوتا ہے امیر المومنین نے جب یہ بات سنی تے رونے لگے اور یہ بھی جملہ بار بار رکھتے رہے فائن اللہ فائن اللہ صحابہ سے کہا چلو مدینہ واپت چلتے ہیں اس کے مالک کا پتہ لگاتے ہیں مالک کا پتہ لگانے کے بعد اس سے کہتے ہیں اس غلام کو میرے ہاتھوں سے فروخت کر دو غلام کو خرید کر کے آپ آزاد کر دیتے ہیں اور اس غلام سے کہتے ہیں اس طرح ایک جملے میں اس دنیا میں تجھے آزادی عطا کر دی غلامی کی زنجیروں سے تجھے آزادی اس ایک جملے میں دلا دی اور مجھے امید ہے کہ آخرت میں تیرا ہے یہ ایک جملہ تجھے اللہ کی آزاد اللہ کے عذاب سے بھی انشاءاللہ آزادی دلا دے گا ایسا پختہ ایمان پیدا کرو میرے بھائی موسیقی